سوال نمبر ایک جوڑوں میں داد ہونے کا پرمک کرن کیا ہوتا ہے سوال نمبر دو کیا تیل مالی جوڑوں کے داد میں راحت دے سکتے ہیں سوال نمبر تین جوڑوں میں چکنائی کو کیسے بڑھائے جا سکتا ہے سوال نمبر چار بخار میں جوڑوں میں داد ہونے کا کیا قرآن ہوتا ہے سوال نمبر پاس جوڑوں کے دس سے راحت پانے کا گدے لپائے کیا ہے سوال نمبر چار کیا کم پانی پینے سے جوڑوں میں داد ہو سکتا ہے سوال نمبر ساتھ جوڑوں میں سوجن آنے کے پیچھے کیا کاران ہوتا ہے سوال نمبر آٹھ جوڑوں میں داد ہونے پر کون سے ویٹامین کھانے چاہیے سوال نمبر ایک جوڑوں میں داد ہونے کا پرموکارن کیا ہوتا ہے تساتھ جوڑوں میں داد کے کئی کاران ہو سکتے جیسے بہت تدی کام کرنا وائرس سے ہونے والا بخار کمجوری کو پوشن یا کسی ویسے سمدرہ میں بیٹھے رہنے سے سوال نمبر دو کیا تیل مالی جوڑوں کے داد میں رہا دے سکتی ہے تساتھ گنگو نے تیل کی مالی شریکے کسی بھی پرکار کے داد میں رہا دے سکتی ہے اصل میں تیل مالی ایک پرمپریک چکسک ہے بہہ اسے آسان، آرامدے، کفائیتی اور خانی رہیت مانتے ہیں بگیانی جیسے سے بھی کہتی ہے کہ تیل مالی جوڑوں میں داد کو شاند کرنے میں مدد کرتی ہے وہ تھکابٹ سے چھٹکارہ دلاتی ہے مساج تیرپی ہمارے شریک کو گرم کرتی ہے اور ہماری ماسپیسیوں کو اوشک پریسنچن پدان کرنے میں مدد کرتی ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا دے کہ سرسو کا تیل، گھٹنوں کے درد، رہیت آپ کے شریکی سبھی طریقی بیماری کو ٹھیک کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ گھٹنوں کے آس پاس کی نسوں میں رکھت کے پرواہ کو پروساہیت کرنے اور ماسپیسیوں اور جوڑوں میں درد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے آپ سرسو کا تیل نیمی طور پر گرم کر کے لگائے گھٹنوں کے درد کے علاج کے لیے ناریل کا تیل فائدہ مند ہو سکتا ہے اس میں انٹی انفیلیمنٹی اور انیجیزک گھڑوں کے ساتھ ساتھ لورنگ ایسیڈ کا اچھ اسطر ہوتا ہے جو آپ کے گھٹنوں کے درد کو کم کر سکتا ہے جیتون کا تیل ماسپیسیوں میں تناب اور جوڑوں میں سوجن سے رہا دلانے کے لیے اچھا ہوتا ہے گرم جیتون کے تیل کے مالیس درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے گھٹیا جیسے روگیوں کے لیے راحت پردان کرتی ہے سوال نمبر تین کیا کم پانی پینے سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے دراصل یدی آپ کم پانی پیتے ہیں تو شریح میں درد ہو سکتا ہے پانی کی کمی کے اقارے ڈی ہائیڈیشن ہوتا ہے جو بوڈی پین کو بڑھاتا ہے پانی پینے سے شریح سے ٹاکسن بہار پرداد نکل جاتا ہے گرمی کے موسم میں کم پانی پینے سے ڈی ہائیڈیشن کے سمجھ سے ہو سکتی ہے ایسے میں پرتی دن آپ دو سے تین لیٹر پانی جروع پی ہے سوال نمبر چار بخار میں جوڑوں میں درد ہونے کا کیا کاران ہوتا ہے دراصل بخار کے معاملے میں شریح جوڑ اور مسلز کا درد ہونا عام بات ہے لیکن چکنگونیاں اور ٹائی فیٹ کی وجہ سے بخار کے بعد جوڑوں میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے ریسرز کے مطاوی چکنگونیاں سے پیڑی تھونے کے بعد جوڑوں میں درد پر خاص دھیان اور دیکھ بال کے جروعت ہوتی ہے سوال نمبر پاک جوڑوں میں چکنائی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے دس سیپ کے سرکے کا سیون جوڑوں اور اتکوں میں موجود وشاعت پرداد کو نکالتا ہے شریح پرداد کے کاران گھٹنوں اور جوڑوں کے دس سے راحت دیتا ہے جوڑوں میں چکنائی بھی لاتا ہے اور گتی شیلتا کو بڑھاتا ہے دو کپ پانی میں دو چمز سیپ کا سرکہ ڈالے اور اچھے سے ملا کر پی لے اس کے ساتھ ہی مچھلی جوڑوں کے سواستے کے لیے ایک بڑی اوکلپ ہے اس میں ہٹیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ویٹامین ڈی اور کیلسیم ہوتا ہے ساتھ ہی اچھی ماترہ میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے اومیگا تھری سوزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اگر مچھلی پسند نہیں ہے تو کیلسیم اور ویٹامین ڈی کے لیے کم بسا والے ڈیری اتبات کھائے اور اپنے ویٹامین میں مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹ لینے کی کوشش کریں سوال لمبا چھے جوڑوں کے درستے راہت پانی کا گھریل اوپائے کیا ہے درستے جوڑوں کے درد میں راہت پانی کے لیے آپ ادرک کے تیل کا استبال کر سکتے ہیں وہیں ادرک والی چائے پینے سے بھی آپ کو لاب مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ ادرک کو گرم پانی میں شہد اور نیمو کے ساتھ ملا کر پی سکتا ہے ادرک میں پایا جانے والا انٹی ایمفلیمنٹی کمپاؤنڈ سوزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ تلسی میں پایا جانے والے انٹی ایمفلیمنٹری اور انٹی سپولی موڈی گن ہوتا ہے جو جوڑوں کے درد میں راہت دلانے کا کام کرتا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ روزانہ تین سے چار بار تلسی کی چائے کا سیون کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کو جرور لاب مل سکتا ہے اس کے ساتھ جوڑوں کا درد ماسپیسی اور ہڈیوں کے کمزور ہونے پر ہوتا ہے ایسا میں اس سے بچنے کے لیے آپ کے لیے جروری ہے کہ آپ دھوپ لے سکتا ہے کیونکہ یہ ویٹامین دی کا سب سے اچھا سروت ہے ایسا کرنے سے آپ کی ہڈے مجبوط ہونے میں مدد ملے گی اس کے اطریق آپ کی ڈائٹ انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے چاہیے جس کے لیے آپ مچھلی فل جیتون کا تیل اکھروڑ میتھی کے دانوں کو پانی میں بھی بھو کر خائے سبجی اور ویٹامین دی کا سیون کر سکتا ہے ایسی ڈائٹ لینے سے جوڑوں کے درد میں کافی اراب مل سکتا ہے سبال لمبا ساتھ جوڑوں میں درد ہونے پر کون سے ویٹامین کھانے چاہیے دراصل آپ کو شریف میں درد ہونے کے کئی قرآن ہو سکتا ہے جیسے جوڑوں میں درد ماسپیسیوں میں درد آدھی اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ ہیلڈی بیلنس ڈائٹ لینا اس میں ہر طرح کے مندس ویٹامین شامل ہونے چاہیے شریف میں نیوٹیشن کی کمی نہ ہونے دیں خاص کر ویٹامین کی کمی اے بی سی اور ویٹامین دی سے بھرپر خادے پرداتوں کا سیون کریں اس کے علاوہ کچھ پراکتنگ مسالوں کا بھی استعمال آپ کر سکتا ہے جیسے جیسے آپ کی ماسپیسیوں میں درد رہتا ہے یا سیدر پیٹ درد ہوتا ہے تو آپ ادرک لیسون حلدی دالچینی آدھی پراکتنگ مسالوں کو ڈائٹ کا حصہ بنائے ان مسالوں میں انٹی انفیلمیٹر پروپرٹیز رو گھن پائے جاتے ہیں جو ہر طریقے شاہردیک درد کو کم کرتے ہیں سوال نمبر ساتھ جوڑوں میں سوجن آنے کے پیچھے کیا کاران ہوتا ہے دس سندیشو دیا جوڑوں کے درد کو گھٹیا بھی کہتے ہیں گھٹیا یہ اتھرائٹکس اور جوڑوں کے درد میں کافی اندر ہوتا ہے جوڑوں کا درد ہمیسے گھٹیا کے لیے نہیں ہوتا گھٹیا میں جوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے جوڑوں کا درد کے ساتھ سوجن بہتی عام پریشانی ہے وہ کئی بار یہ بخار سے بھی جوڑا ہو سکتا ہے گھٹیا ہونے کے پیچھے کئی کاران ہو سکتے ہیں جیسے بیکٹیریا یا وائرس کے سنگرمن کے کاران جوڑوں میں چوٹ موچ یا آنطریک رکھ سراب کے کاران رومیٹک یا سندی وادی سمبندی روگ